دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بارہ مارچ میں ہم نے ایک کینٹن ڈالا تھا پی اے سیئر معاملہ سیوی نے لگا اس گائک سونو نگم کے زمین بیچنے پر روک دوستو ہم آپ کی جانکاری کے لیے یہاں پر بتا دوں کہ یہ روک مسور گائک سونو نگم نے جو پی اے سیئر انڈیا لیمٹیٹ کی زمین خریدی تھی دوہزار اٹھارہ میں اس زمین پر روک جب لگائی گئی جب سنگٹنوں نے اس بارے میں نیامک سیوی کو یہ آگت کرایا کی یہ پی اے سیل کی پروپرٹی جو اس وقت باسٹھ کلومیٹر ممبئی سے دور ہے جو کراجات چھیتر میں خریدی گئی ہے تو یہ پروپرٹی پی اے سیل انڈیا لیمٹیٹ کی ہے تو دوستو اب اس پروپرٹی پر سیوی بھاگ نے ایک روک لگا دی پرتیبند لگا دیا کہ اس زمین کو سونو نگم نہیں بھیج سکتے جب یہ روک لگائی تو سونو نگم اس وقت جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ دوبائی میں گئے ہوئے تھے اور بڑی بات تو یہ ہے کہ جو بھارتے پرتیبھوتی نیامک سیوی بورٹ کی طرف سے پی اے سیل انڈیا لیمٹیٹ کی پروپرٹی کی خرید اور فروغ پر ایک پرتیبند لگا ہوا ہے تو یہ پروپرٹی دو ہزار اٹھارہ میں کیسے بھی کی یہ ایک بڑا سوال اپنے آپ میں ہے اور اس سوال کا بھی جواب ہم آپ کو دیں گے لیکن پہلے ہم یہ آپ کو ضرور بتا دیں کہ سونو نگم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مشہور گائک ہے فلم انڈسٹی کے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سونو نگم کا جو جان پیچھان رشتے داری تو نہیں کہہ سکتے لیکن ان کے جو بہت ہی مطلب قریبی تھے وہ ایک ایسے ڈی پارٹی سے ملنے والے ایک انسان تھے جن کا نام تھا ابو سلیم تو ابو سلیم کے یہ بہت قریبی تھے اور ابو سلیم دعوت ابراہیم کا قریبی تھا تو دوستو جو پروپرٹی دوہزار چودہ سے پرتی بند تھی وہ دوہزار اٹھارہ میں پی ایسیل انڈیا لیمیٹریٹ کے گرگو سے جو خریدی گئی وہ سونو نگم کے نام خریدی گئی تو دوستو جس پروپرٹی پر آل لیڈی پہلے ہی پرتی بند ہے تو اس کی خرید فروغ کیسے کی گئی ہے یہ اپنا آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس وقت اس پر پرتی بند لگایا گیا تھا سونو نگم کی اس پروپرٹی کو خرید فروغ پر اس وقت سونو نگم دوبائی میں گئے ہوئے تھے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈی پارٹی کا انڈیا کی پروپرٹیوں پر جو ایک بہت بڑے گینگ ہے اور اس گینگ کا اس طرح کی پروپرٹیوں پر زیادہ تر قبضے رہتے ہیں یعنی کہ ان کے جو ڈی پارٹی کے گرگے ہوتے ہیں ان پروپرٹیوں کو اپنے طور سے کسے بیچنی ہے کسے نہیں بیچنی یہ ان لوگوں کا اپنا ایک ایسا انڈر گراؤنڈ نیٹورک ہوتا ہے جو ان پروپرٹیوں کو خرید فروغ کرواتے رہتے ہیں تو دوستو یہ نیٹورک ایک پروپرٹی میں ہی نہیں یہ فلم انڈسٹری میں بھی دیکھنے کو ملا اور ملتا رہتا ہے اب بات اگر کرے ہم ٹی سیریز کے مالک کی تو دوستو ٹی سیریز کے مالک گلسن کمار کی جو ہتیہ کی گئی تھی وہ بھی داؤد ابراہیم کے گرگوں کے دعا کی گئی تھی کیوں کی گئی تھی اس کے بارے میں بھی یہ میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کی ڈی پارٹی جو ہے ایک انڈر ورڈ ایسا گینک ہے جو ہر جگہ اپنی دھونس دکھاتا ہے اور ایسی دھونس انہوں نے ٹی سیریز کے مالک کو دی تھی گلسن کمار سے کہا تھا کہ آپ کو یہ جو میوزک ڈائریکٹر ہوتے ہیں کمپوزر ہوتے ہیں اور ان کی جو میوزک ڈائریکٹروں کے دوارہ جو بنائی جاتی ہیں کچھ اچھی فلمیں یا کچھ ایسے ایپیسوڈ تو ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کو اپنے طریقے سے ان میں رکھواتے ہیں زبردستی ان کو دھونس دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو میوزک کمپوز کرنا ہے یہ اس بندے کو کرنا ہے اس بندے کو ہیرو بننا ہے اس بندے کو یہ بننا ہے یہ ساری جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے جو ڈی پارٹی کے دہود ابراہی میں یہ سب سیٹ کرتے ہیں کہ فلم انڈرسٹی میں کس کو میوزک دینا ہے اور کون سا میوزک کہاں رگنا ہے تو ایسی کچھ معاملے اکثر سامنے آتے رہتے ہیں تو یہی معاملہ ایک ایسا ہمیں اس پروپرٹی میں بھی نظر آ رہا ہے جو کی زیرو چینل والے نے بھی اس کا کھلا سا کیا تھا بتایا تھا کی دہود دہود کے گرگے جو ہے نربل بھنگو کے گھر پر دیکھے گئے ہیں کچھ اس طرح کی انہوں نے کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کی پروپرٹی پر دہود کا قبض ہے جس پر چرز بانک اور نہ جانے کائے کائے کی کھیتی ہو رہی ہے تو اس وقت ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی لیکن اب اچانک سونو نگم کی پروپرٹی کو لے کر جب یہ مددہ ہمارے سامنے ہے تو زیرو چینل والے کی وہ بات ہمیں سکتیہ نظر آ رہی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ٹی پارٹی جو ہے ایسی ہی پروپرٹیوں کو اپنے طریقے سے بکوانا خریدوانا کرتے ہیں اور ایک یہ ایسا نیٹورک ہے جو ہندوستان کیا پوری دنیا ہمیں ہر جگہ چھایا ہوا ہے تو دوستو یہ جو اس وقت پی ایسی ال کی پروپرٹی ہے یہ اس وقت ڈی پارٹی کے قبضے میں چل رہی ہے اور وہ وہاں سے ہی اپنے آقاوں سے اپنے آقا جو ان کے آقا ہیں ہندوستان کے گرگوں کے دعوت ابراہیم وہ ہی بتاتے ہیں کس کو بیچنی ہے اور کس کو نہیں بیچنی تو یہ فیصلہ سارے وہاں سے ہوتا ہے یہی معاملہ اس وقت پی ایسی ال انڈیا لیمیٹریٹ کی پروپرٹی کو لے کر چل رہا ہے تو ایسے میں ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس طریقے کے دباؤ جو ہمارے ہندوستان میں پی ایسی ال پروپرٹی کو بیچنے پر لگ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری جو پی ایسی ال انڈیا لیمیٹریٹ کی سمپتی ہے یہ اسی طریقے سے سستی مولی بگ جائے گی اور گھرد ہو جائے گی ان ان کا آج اس کو بیچی تو اس سے دوسری کمپنی کو ٹرانسفر کر دی گئے سب انڈرگراؤنڈ معاملے چلتے رہیں گے اور نمیشکوں کا اڑاً چاس ہزار سو کروڑ روپیا کا جو میٹر آج دس سال کے بعد بھی نہیں سلج پا رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایسی سنگندت بھومی کا بہار کی ایسی پارٹیوں کی ہے جو یہ گتھی سلجنے کا نام نہیں لے رہی تو دوستوں ہمارے پاس کوئی تتھیہ تو نہیں ہے لیکن جس طریقے کہ یہ ہمارے پاس ثبوت آ رہا ہے جس سے پتہ چلنا ہے کہ جو پروپرٹی بیچنے پر سی بی کا پرتیبند ہے وہ پروپرٹی پی اے سی ایل کے میجرمنٹ کے لوگ یا جو بھی بیچ رہا ہے وہ پروپرٹی کیوں بیچ رہا ہے کیا سیوی بھاگ اس سب باتوں سے سنگیان نہیں ہے یا وہ جاننا نہیں چاہتا یا یہ کچھ ایسے الجے ہو سوال ہے جو بہت بڑے پیمانے پر کوئی بہت بڑا فروڈ اس وقت چلنا جو نمیشکوں کے سامنے نہیں ہے اور ہمارے سامنے بھی نہیں ہے لیکن اس طریقے کے جو ہمارے سامنے یہ نیوزیں نکل کر آتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بہت بڑی داندلے بازی اس وقت چل رہی ہے تو دوستو یہ ایک ایسی پہلی ہے جو انسل جی پہلی ہے دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے کچھ اچھا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا اور جو برا ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے چلی رہا ہے تو دوستو ملتے ہیں پھر کسی نیٹ ویڈیو میں پھر کریں گے پی ایسی چل کی چڑتا ہے